شادیہ ویلوگر مہمان بھی آنے تھے اور اچانک سے ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ صبح اید ہے تو میرا تو موگی نہیں تھا میں نے کہا جلدی سے میں کھانوانا بناتی ہوں صبح سہری کی تیاری میں نے کی کرنے کے بعد پھر میں نے کہا لیٹھتے ہیں تو آج تم اعلان ہو گیا کہ پھر صبح اید ہے تو میں نے کہا یہ کیا ہوا یہ تو بلکل ہم نے کوئی سیٹنگ ہی نہیں کی باہر آنے پھر میں نے سوچا کیا کرنا ہے پھر میں بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے لیے کہ کبنا کیا ہے مجھے تو پھر میں نے جلدی جلدی سے سارا سامان صبح کی اید کی تیاری کی جو بھی مجھے صبح بنانا تھا پھر میں نے اس کی تیاری کری دیفریزر میں سارے چیزیں رکھی میں نے پھر رکھنے کے بعد پھر میں نے کہا اب مجھے پولر بھی جانا ہے کیونکہ مجھے مہندی بھی لگانا تھا اور فیشل بھی کروانا تھا تو میں گئی وہاں جانے کے بعد تو میں نے کہا کہ کتنی دیر میں میرا نمبر آئے گا تو وہ یہ کہنے لگے آپ کو قریب چار یا ساڑھے چار بچے ہیں اور ہو سکتا ہے صبح کے چھے بچے ہیں تو میں نے کہا نہیں بھائی دیر تک تو میں نہیں یہاں بیٹھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے یہاں گھر کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ گھر میں مجھے اور تھوڑا سا بھی کام کرنا ہے سونا بھی ہے تو پھر میں نے کہا بھائی مجھے مہندی لگانی ہے فیشل کو چھوڑے مجھے مہندی لگانی ہے تو ویورد میں نے سوچا کہ میں مہندی لگاؤں یا نہیں لگاؤں تو وہاں جس منٹ تک تو یہی سوچتی رہی کھڑی گی کہ بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کو اتنا ٹائم لگے گا کیونکہ اچانک خبر سے ساری لیڈیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مہندی لگا لیں میں کہہ رہی تھی میں مہندی لگا لوں باہرال لیوٹیشن بہت زیادہ پریشانتی ہو گئے رہی تھی اتنے کسٹومر آ گئے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو کور کریں گے باہرال پھر میں نے سوچا یہ تو مجھے بہت دیر لگا دیں گی پھر میں نے مہندی نہیں لگا بے کہ میرے ہاں پلپل سادے پھر مگر میں لگواؤں گی ضرور میں نے وہی پہ ایک بیٹیشن سے بات کری میں نے کہا آپ میرے ایک کل آکے ضرور لگا دیئے گا تو انہوں نے کہا میں لگا دیں گی بہت اچھی عادت کی بیٹیشن تھی میرے گھر کے پریشی رہتی ہو آ جائے گی ہو سکتا ہے میں کل مہندی لگوال ہوں یا آج سکات میں لگوال ہوں دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں اسے اور پھر میں یہ بھی آپ سے بات شیئر کرنا چاہتی یہاں کی کوویٹ کا جو چکر چل رہا ہے کتنا سناٹا ہے بہار اور ایک کا موقع تو لگی نہیں رہا تو گھر میں ہم تیار ہو گئے کھانا وغیرہ بنایا ہے مہمان آئے اس سے تھوڑا محسوس یہ ہوا کہ آج ہی دے تو پھر ورنہ تو بہار میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کوئی بھی آنا جانے نہیں کوئی گاڑی آنے کچھ بھی نہیں کیونکہ یہاں پہ جتنا بھی ہم لوگ احتیاط کریں گے تو ہمارے لئے بہتر ہے پھر یہ سوچتے ہوئے میں نے کہا چلیں اس سال سادگی سے کچھ لے سال بھی یہ ہوا تھا مگر اس سال یہ ہے کہ تھوڑا نرمی میں زیادہ عید کی فوجہ سے زیادہ سختی کر دی نرمی بالکل ہی ختم کر دی اور گرمی اور نرمی کچھ بھی نہیں مل رہی ہم لوگوں کو ہم نے سوچا آپ کیا کریں پھر لاہور سے میرے کزن رہتی ہیں تو انہوں نے پونٹ کر رہا کہ یہاں کا موسم تو بہت اچھا ہو رہا ہے شادیہ تو آپ یہاں آجائیں تو میں نے کہا نہیں میں اتنی جلدی تو نہیں آسکتی ہوں اور آرش کا ماں پہ موسم ہو رہا تھا تو کہنے لے کہ آپ آئیں یہاں پہ انجوائے کریں موسم کو یہاں تو کراچی والے تو آگ میں جل رہے ہیں میں نے کہا یہاں یہ تو بات آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہاں تو بہت گرمی ہے بہت انتہا گرمی ہے یعنی کہ کچن میں دلنے ہی لگ رہا کھانے پینے میں دلنے ہی لگ رہا بہت جانے میں دلنے ہی لگ رہا کیونکہ گرمی کی وجہ سے شاپنگ جس طرح کریے بس مجھے پتا ہے اور آپ لوگوں بھی پتا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کس طرح کری کیونکہ ہمیں ویڈاورٹ مارکس کے بھی نہیں نکلنا تھا اور پھر مارکس ضروری لگ ہونا تھا پھر وہاں پہ ڈسٹینس بھی دیکھنا تھا ہر چیز دیکھ کر کرنا تھا بہرحال اس عید پہ مزہ تو آیا خیر لگا شکر ہے احسان مالک کا مگر یہ ہے کہ تھوڑا ٹینشن بھی تھی کوویڈ کی وجہ سے بہرحال آج عید ہو گئی ہے آپ نے بھی منا لی میں نے بھی منا لی اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی عید گزری آپ کی بھی گزری ہوگی میری بھی گزری اب میں یہ سوچ بھی ہوں کہ لہور جائیں یا نہیں جائیں ہو سکتا ہے ہم چلے جائیں ہو سکتا ہے نہ بھی جائیں مگر یہ ہے کہ اگر لہور ہم نہیں گئے تو میری جو ویڈیو آئیں گی کوویڈ کی وجہ سے جو ہمیں بہر نہیں نکلنا ہے تو میں گھر میں بناوں گی پھر اگر کھل جاتی ہیں کچھ مالز وغیرہ یا پھر کھانے پینے کی چیزیں آپ کو تو پتا ہے نا مجھے کتنا شوق ہے کھانے پینے کا تو اگر کھانا پینے بھی کریں گے کیونکہ ایت میں کھانا بنانے سے تو کھانا کھانے جانا بہت اچھا لگتا ہے اور اس ایت پہ تو جانا تو کیا گھر میں ہی سب کچھ بنانا ہے اور گھرمی بھی ہے بہرحال میں نے چیزیں بنائیں کھائیں بھی اور آپ بھی مجھے کمنٹس میں یہ ضرور لکھئے گا کہ آپ نے کیا چیزیں بنائیں اور گھرمی میں آپ نے کیا انجوائے کرا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی ساتھ میں میرے لیے ویلوگ ہوں گے وہ گھر میں بناوں گی میں جب تک ہی کوویٹ کا چکر چل رہا ہے تو پھر میری میری دوست بھی کہہ رہی ہیں تھی کہ آپ لاہور آج ہیں میں نے کہا لاہور جا کے بناوں گے آپ لوگوں کے ساتھ تو سکتا ہے میں پرگرام بنا لوں پھر بھی میں آپ کو بتا دوں گی جانے سے پہلے ٹھیک ہے اور بہت مزائے گا اگر ہم باہر کہیں گھومنے کلے گا اور ساتھ میں آپ لوگ بھی ہوں گے تو اس کی بات ہی کیا ہوگی تو ویورس آپ کو میرا ایک بات یاد ہوگی جو میں اینڈ میں ضرور کہتی ہوں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا کیونکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو ضرور ملیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیے گا کیونکہ آپ اپنے دوستوں میں کزنس میں شیئر بھی ضرور کیے دیے گا اور پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو پر جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ